اسلام علیکم سٹوڈنٹس ٹیکسی ٹی چینل میں آپ لوگ کو ویلکم سٹوڈنٹ اس ویڈیو میں ہم ویوو ایس ون موڈل نمبر ون نائن زیرو سیون اس کو ہارڈ ری سیٹ کرنے کا طریقہ سکھیں گے ایکوار ڈونگل کی مدد سے یعنی سکرین لاک اس کا ہٹ آنا ہے اور اگر ایف آر پی ہے تو اس کو بھی ریموف کرنا ہے اس وقت دیکھ لیں الڈی فون پہ سکرین لاک ہے فورگیٹڈ ہونے کی وجہ سی آگے موڈ نہیں کر رہا اس کی ایک ویڈیو پہلے ہی میں اپلوٹ کر چکا تھا ویو ایس ون کی لیکن وہ یو ایم ٹی ڈونگل کے ذریعے تو آج یہی آپریشن وانس اگین ہم جو ہے ایکوار ڈونگل کے ذریعے کریں گے تو اس کے لیے دیکھیں اگر ہم اس کا موڈل نمبر چیک کرنے کی کوشش کریں تو پھر بھی تھوست ہمیں ریزسٹ کرنا پڑے گا یعنی سیکیورٹی پیچ لیٹس لگاو ہے تو اس لیے یہ کیمرہ سکرین شاٹ کے بعد بھی آپ کو ڈیٹیلز نہیں بتائے گا تو ایسی سیچویشن میں اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ بھی نہیں ہے تو چپ سیٹ کا اگر آپ نے پتہ لگانا ہے تو فون کو سوچ آف کر لیں اور والیم اپ اینڈ ڈاؤن کی ہولڈ کر کے دیوائس منیجر پہ چیک کریں یہاں پہ کیا نوٹیفکیشن آتی ہے اگر یہاں پہ مریکل پری لوڈر یا میڈیا ٹیک پری لوڈر لکھاتا ہے تو یہ ایم ٹی کے فون ہوتا ہے ایس پی آر ڈی ڈائگ لکھا ہے تو سپیڈرم ہوتا ہے اور اگر وال کیو ڈی لوڈر نائن تھاؤن ایٹ آئے تو یہ دیکھیں میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کو فون کنیٹ کر کے چیک کروا رہا ہوں کیبل انپلک کر کے ٹھیک ہے ونس اگین پلک کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ لکھاتا ہے مریکل پری لوڈر دیکھیں اس کا مطلب یہ ایم ٹی کے فون ہے اگر وال کم ہوتا تو یہاں پہ کیو ڈی لوڈر نائن تھاؤن ایٹ لکھاو آتا تو اب دیکھیں اس کو ہارڈ ری سیٹ کرنے کے لئے اور ساتھ ہی اس کا سکرین لاک بھی ریموو ہو جائے تو اس کے لئے ہم ایکوا ڈونگل آج یوز کریں گے اور کس طریقے سے کرنا ہے جسٹ ون کلک کے اوپر سارا آپریشن پر فارم ہونا ہے تو اس وقت دیکھیں ایکوا ڈونگل کی اپلیکیشن کو ہم رن کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اپلیکیشن رن ہو گئی ہے اور اس کے بعد آگے کس طریقے سے پھر اس کو اپریٹ کرنا ہے اچھے طریقے سے دیکھ لیں تو یہاں پر اس وقت اپلیکیشن کو ہم جیسے ہی رن کریں گے تو کیونکہ یہ میڈیا ٹیک فون ہے تو آپ کو یہاں سے ایمٹی کے ٹیپ پہ آنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں ایمٹی کے ٹیپ پہ آئیں گے اور ایمٹی کے ٹیپ پہ آنے کے بعد نیکسٹ آپ نے یہاں سے انلاک مینیو پہ آنا ہے انلاک مینیو پہ آنے کے بعد یہ آپشن آپ نے چوز کرنا ہے ایف آر پی ری سیٹ ٹھیک ہے یوزر ڈیٹا فیکٹی ری سیٹ یعنی سب سے پہلے تو ہم اس کا سکرین لکٹ آتے ہیں تو فیکٹی ری سیٹ کرواتے ہیں فون کو اور اس کے بعد اگر ایف آر پی آیا ڈیفنیٹلی آئے گا تو اس کو بھی ہم ون کلک پہ ہٹا سکتے ہیں ادھر ویس نیچے دوسرا آپشن بھی تھا ہم ایک اٹھے ہی ایک ہی دفعہ ایف آر پی اور سکرین لکٹ دونوں ہٹا سکتے ہیں بٹ فسٹ ابھی اس پہ اٹیمٹ جو ہے وہ ہم ہارڈری سیٹنگ کا کر رہے ہیں سکرین لکٹ ہٹانے کے لیے تو یہ دیکھ لیں یہ جو ہے پراسسنگ ساری آپ کو نظر آ رہی ہوگی جسٹ ہم نے فیکٹری ری سیٹ جو ہے وہ چوز کیا ہے اور دو جوب بٹن پہ کلک کیا ہے اس کے بعد والی اپ اینڈ ڈاؤن کی ہولڈ کر کے ڈیٹا کیبل کننٹ کر دیا ہے تو دن یہ آپریشن پر فارم ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ساری ڈیٹیلز اس کی آگئی ہیں اور فائنلی اس نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کا فون ری سیٹ ہو چکا ہے دیکھیں یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز اس کی دیکھ لیں جونس ابھی انڈوائیڈ ورشن ہے یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو فون جو ہے چارجنگ مارٹ پہ آگیا یعنی ہارڈ ری سیٹ یہ ہو گیا سکرین لاؤگ ڈیٹا ویرا سارا ایریز ہو گیا اب ہم فون کو آن کر کے چیک کرتے ہیں کہ ابھی بھی یہ سکرین لاؤگ فارم میں ہے یا اس کا سکرین لاؤگ قتم ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور اگر ایف آر پی آیا تو اس کو بھی پھر نیکس ٹیپ میں اسی ایک وڈ ڈونگل سے ہی ہم کر سکتے ہیں تو یہ ساری کی ساری ڈیٹیل دیکھ لیں انڈوائیڈ ورشن اور باقی ساری چیزیں آپ کو سکرین پہ نظر آئیں گے تو اب فون کو آن کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ یہ فون ہارڈ ری سیٹ ہو چکا ہے یا نہیں تو آپ کو پتا ہے کہ فون جب ہارڈ ری سیٹ پہ رہا جائے تو پھر اس نے آن ہونے میں توسا ٹائم لگانا ہوتا ہے یا ہم فلیش کر لیں تو ایسی صورت میں ہم تھوڑی دیر ویٹ کر لیں گے یہاں پہ میں ویڈیو تھوڑی سی فاس فارورٹ پہ چلا دے رہا ہوں تاکہ جلد سے جلد یہ آپریشن جو ہے کمپلیٹ ہو جائے اور کب سے کم وقت میں آپ کو بات سمجھائی جا سکے تو یہ دیکھیں ہارڈ ری سیٹنگ کے بعد فون اب یہاں پر آ گیا لینگویج سیلیکشن یعنی ہارڈ ری سیٹ ہو چکا سکرین لاک اس کا ختم ہو گیا ہے اب جنرل سیٹنگز ہم کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ ہوم سکرین تک آ جاتا ہے یا نہیں لینگویج وغیرہ سیلیکٹ کر کے کنٹری سیلیکٹ کر کے آپ نارملی آگے جائیں گے لائسنس ایگریمنٹ جو چیزیں بھی ہیں اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں وائی فائی کے دورے دیکھیں ہم سکپ کرتے ہیں سامسنگ میں اگر سکپ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے گوگل اکاؤنٹ نہیں ہے تو یہاں پہ دیکھیں گوگل سرویسز تک یہ چلا گیا ہے آگے لائسنس ایگریمنٹ ایکسپٹ کرتے ہیں یہاں سے باقی اوپر ابھی یہ دیکھیں یہ شو کر رہا ہے کہ اس پہ ایف آر پی لاک ہے یعنی لاک کا سائن آ رہا ہے اس کا مطلب ہے آگے جا کے اس نے یو ٹر لینا ہے یہ سارے کا سارا یہاں تک تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ایف آر پی نہیں ہے فیس آئی ڈی ہے اس کو بھی ہم اگر سکپ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور آگے موف کریں گے تو ابھی تک دیکھیں ایف آر پی لاک اور یہ کنگریجولیشن لکھا آگیا اور یہاں پہ آکے اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو گونگل اکاؤنٹ دیں ٹھیک ہے گونگل اکاؤنٹ نہیں پتا تو یہ فون واپس ریورس ہو کے پیچھے چلا جائے گا تو چلیں اب دیکھتے ہیں کہ ایف آر پی لاک یعنی گونگل اکاؤنٹ اس کا کیسے ہٹانا ہے تو اس کے لیے وانس اگین ہم فون کو سوچ آف کریں گے سوچ آف کرنے کے بعد یہاں سے جو آپشن آپ نے چوز کرنا ہے وہ ہے ریموو ایف آر پی ٹھیک ہے تو ریموو ایف آر پی والا آپشن اور سوچ آف کروانے کے بعد ایک وار دونگل میں یہ جو آپ کو اسی کے اوپر آپشن ملے گا ریموو ایف آر پی یہ والا آپشن چوز کریں گے دو جاوب بٹن پر کلک کریں گے اور اس کے بعد جسٹ آپ نے والیم اپ اینڈ ڈاؤن کی ہورڈ کر کے ڈیٹا گیبل کنیٹ کرنا ہے تو اس طریقے سے اس کا ایف آر پی لاک بھی ختم ہو جائے گا تو یہ تھا سٹوڈنٹ آسان سا طریقہ اگر میڈیا ٹیک ہیلیو ہائی سکیوٹی والے فون آ جاتے ہیں آپ کے پاس اگر ایک وار دونگلے تو اس کے ذریعے بھی آسانی سے آپ پر فارم کر سکتے ہیں اور یہ میں دو سٹیپ میں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر فون ہارڈ ری سیٹ ہو گیا جس صرف ایف آر پی ہٹا نہ ہو تو اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے ادھر وائز دیکھیں جو نیچے تیسے نمبر پر آپشن تھا ری سیٹ ایف آر پی اور یوز ایڈیٹا فارمیٹ یہ والا آپشن اگر آپ چوز کر لے تو ایک ہی کلک پہ دونوں کام ہو جاتے یعنی ایف آر پی لاک بھی ہتم ہو جاتا اور فون ہارڈ ری سیٹ بھی ہو جاتا تو ہوپ کے بعد آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی تو سٹوڈنٹ اس ویڈیو میں اتنے ہی رکھتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ تلازر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی